راجستان کے الور سے اس وقت کی بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ مندروں پر الور مگر پالکانے بلڈوزر چلا دیا الور میں تین مندروں کو توڑ دیا گیا ہے ماسٹر پلان کے تحت پچاسی دکان اور مکان بھی اس میں دوست کر دیا گیا ہے اب راجستان میں بلڈوزر چلا ہے تصویریں دیکھئے یہ تصویر راجستان کے الور کی الور سے بڑی خبر ہے مندروں پر یہاں بلڈوزر چل گئے ہیں تین مندر توڑ دیے گئے ہیں سیکڑوں سال پرانے کے مندر بتائے جا رہے تھے اور اب اس کاروائی پر وہاں وپک سوال اٹھا رہا دلی کے جہانگیر پوری میں جس وقت بلڈوزر چلا اس وقت کانگریس پارٹی سمیت تمام وپکشوی دلوں نے اس بات کا ویروت کیا تھا اور اسے ایک دھرم وشیش کے خلاف ایک سمدائے وشیش کے خلاف کی گئی کاروائی بتایا تھا راہول گاندی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بلڈوزر جہانگیر پوری کے مکانوں پر نہیں چل رہا بلکہ سمدان پر چل رہا ہے سمدان اکمولیوں پر چل رہا ہے اب راجستان میں جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر اس طرح کا ایکشن کیا جا رہا ہے راجستان کے الور کی تصویر یہاں پر مندروں پر بلڈوزر چل گیا ہے سیکڑوں سال پرانے مندر جن پر یہ بلڈوزر چل رہا ہے جان کریے مل رہی ہے کہ تین مندر توڑ دیے گئے ہیں یہ تینوں مندر سے اکھڑوں سال پرانے بتایا جا رہے ہیں اور اس کاروائی پر وہاں پر بپکش یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی اب سوال اٹھا رہی کانگریس کے بدھائک کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس وقت یہ بلڈوزر چلائے جا رہا تھا اس وقت کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کے الور کی یہ تصویر ہے اٹھائے گا اٹھائے گا مورتی ارے مورتی اٹھائے گا یہ گیا یہ لے گیا لے جان دو لے جان دو ایک ساجش کے تحت ہندو دھرم کی آسٹھا کے پرتی دائی سو تین سو سال پورا نے تین مندروں کو دھوست کر دیا توڑ دیا ان کی بے قدری کر دی ہمارے بھگوانوں کا اپمان کر دیا مورتیوں کو خندت کر دیا خندت کر کے ہماری دھارمک بھاونوں کو ٹھیس پہنچائی ہے دنگے بھڑکانے کی ساجش کی ہے اس ساجش کے اندر جو ایو ہے نگر پالکہ کے بنواری لال مینا ایس ڈی ایم کیشف کبار مینا اور یہاں کے ایم ایل ای جوری لال مینا کے خلاف ہم نے نامجد ایف آئی آر درج کی ہے تو وہاں پر موجود لوگوں کا جو کھینا ہے وہ ہم نے آپ کو سنوایا کی مندروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں قریب پچاسی مکان اور دکان توڑ دیے گئے ہیں دھارمک بھاونوں کو بھڑکانے کا آروپ لگایا جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس مالکانہ حق کے کاغذات تھے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مالکانہ حق کے کاغذات تھے اور جہاں تک بات مندروں کی ہے تو یہ سیکڑوں سال پرانے مندر تھے ان پر بلڈوزر چلا دیا گیا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کے الور کی مندر توڑے جانے پر اب راجستان میں بپکش یعنی کی بھارتی جانتہ پارٹی یہ سوال اٹھا رہی ہے الور میں تین مندروں پر یہ بلڈوزر چلا ہے